انڈیا اپنی ہسٹری کا سب سے بڑا ڈیم بنانے جا رہا ہے وہ بھی چائنا وارڈر کے بلکل پاس جبکہ ہمیں اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ ایک ایسا کنٹری جو کہ مختلف ڈیفرنٹ ایریاز میں دو سو یونٹ تک بجلی کو فری پروائیڈ کر رہا ہے اسے ڈیم بنانے کی کیا ضرورت پڑی پاکستان کی اگر بات کریں پاکستان میں انرجی کرائسیز دیکھنے کو ملتے ہیں آٹھ بجے دس بجے تمام مارکٹ بند کروا دی جاتی ہے تاکہ بجلی کم یوز ہو ہم ڈیم کے اوپر ورک کیوں نہیں کر رہے کیا انڈیا آنے والے ٹائم میں الیکٹری سٹی ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے بنگلہ دیش کو یا دوسرے ایک انڈیا چائنا کے بارڈر کے پاس ایک ڈیم بنانے جا رہا ہے جو کہ ٹو گیگا وارڈ جو الیکٹری سٹی پروائیڈ کرے گا اس کے علاوہ وہ انڈیا کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا آر لیڈی وہاں پہ الیکٹری سٹی شارٹیج نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے لیکن پھر بھی وہ ڈیم پہ ڈیم بنا رہے ہیں اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے سر یہ ریزن ہے کہ وہ آپ نے جو بجٹ ہوتا ہے نا سلانہ اس میں خصوصاً اپنے انرجی پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے جس پہ وہ اپنے ڈیموں کے جو فنڈنگ ہے وہ علاقہ ہوتی ہے ان کی پاکستان میں یہ جو ہے نا تو ہمارے بھی یہاں پہ بجٹ آیا ہے کیا کوئی ڈیم وغیرہ آنونس کیے گئے اس کیسے یا کام ہوتا نظر آ رہا ہے سر ایسے تو پہلے بھی باشا ڈیم وہ محمد ڈیم اور کالا باگ ڈیم کا حوالے سے فنڈنگ ہوئی تھی لیکن آئی تک بس وہ فنڈ فنڈ کا نام سنا تھا کہ اتنے بلین ڈالرز میں اکٹا ہو گیا ہے لیکن اس کی کوئی تمیرے نہ ہو یا کوئی اس کا وہ افتتاہ یا وہ سسٹم وہ سارے ہو گئے لیکن اس کے باوجود خبر ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ڈیم خاص اور پہ کشمیر سائٹ پہ بات کریں انڈیا پانی روک لیتا ہے جہاں جہاں پہ دریاں ہیں ان دریاں کے اوپر انڈیا نے ڈیم بنایا جو کہ پانی یہاں نہیں آتا جس کی وجہ سے ہمیں مشکل ہوتی ہے کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں جی جو انڈیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ تو چاہتا ہے کہ پاکستان میں انرجی کرائسز رہے ہیں یہ اندیروں میں ڈوبے رہے ہیں ان کے اندر نہ تو روشنی ہو نہ طریقی ہو نہ ذہنوں میں طریقی ہو نہ ان کے اندر علم کی طریقی ہو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس اگر ساتھ نیبر میں افغانستان ہے کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ افغانستان اندھیروں میں ڈوبا رہے ہیں نہیں ایسے ایسی ایسی کی بات نہیں ہے ہم اگر افغانستان کا بھی مسلم کنٹری ہے ہم بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو انڈین ہے وہ تو ویسے بھی غور اگر ملکی ہیں وہ ہمارے ساتھ ویسے بھی جیلس ہیں مطلب ہمارے وہ انٹی ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی چاہتے ہیں نہیں اگر نیبرز ہوں وہاں سٹیبلیٹی ہو تو آئی تنگ گھر میں بھی سٹیبلیٹی ہوتی ہے ایسی سوچ پوزیٹیو اگر ہم سوچ رکھیں تو آپ نے دوسرے پوزیٹیو لیکن وہ پوزیٹیو نہیں سوچتے جیسے پاکستان دیں گے کہ انہوں نے یہ چیز پوزیٹیو نہیں سوچی یہ چیز پوزیٹیو نہیں سوچی مثالیں تو کافی ہیں اس میں ایک مثال یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر پانی دریاں ہیں مطلب پانی دریاں سراب کرتے ہیں چناب ہے ستلو جے بیاس ہے وہ ایسے کرتے ہیں کہ اپنا جو ہے نا وہ پانی روگ لیتے ہیں جو ہمارے زیادہ تار مطلب پاشی ایریا ہے جب پانی یہاں پر فلٹ آتا ہے تو تب ہم کیا الزام لگاتے ہیں الزام ہمیں وہ یہ لگاتے ہیں کہ وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں یعنی جب وہ پانی چھوڑ دیں تو ان کی وجہ سے فلٹ آ گیا جب وہ پانی روک لیں تو ان کی وجہ سے انرچی کرائیسید آ گیا یعنی ہمارا کوئی قصور نہیں وہ پانی چھوڑیں نا چھوڑیں ان کا قصور ہے جی جی یہ انڈیا کا قصور ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاکستان کے اندر نا اس طرح کے کوئی خوشحالی ہو تو ہم پھر انڈیا سے ریلیشن بہتر کرتے ہیں لیٹس بوز اگر وہ نہیں تو ہم ریلیشن بہتر کریں ان کی جو نرازگی ہے وہ ختم کریں ہماری جو نرازگی ہے وہ ختم ہو ہم دونوں مل کے آگے بہتری کی طرف جائیں پاکستان ایک پر امن ہے اور یہ چاہتا بھی یہ ہے کہ دوسرے جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات جیسے چینہ کے ساتھ ہمارے اتنے بھی ہیں ایک اس کے ساتھ چائنہ کے علاوہ کس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں بس چینہ کے ساتھ ہیں تو پھر انڈیا کے اگر بات کریں اس کے کون سے کون سے نیبر ہیں جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ تو ان کے اچھے اچھے نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے کا ساتھ سے تلوک نہیں ہے بنگلہ دیش کے ساتھ کی ہیں یعنی ان کے ساتھ کے اچھے نہیں ہیں ہمارے ہمارے ان کے ساتھ کچھ کافیہ بہتر ہے regarding evan dedков sineau کے ساتھ ان کے بڑے اچھے relation trade کے حوالے سے ہمیں بھی ایک ن portfolio دنیا گے وہ دنیا گے نا کریں ان کے ساتھ ایک friendship کریںوں کہ ہماری ساتھ جائے نا وہ اچھا یقی эпохور بیوں جائے اور اچھی جیسٹم میں ہے نا ہمارا وہ پانی نہ city کوئی بھی مسئلہ مسئل ہو تو وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھائیں ہاں ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھائیں ابھی انڈسٹری کے حوالے سے اگر بات کریں پاکستان میں کرائسیز آ رہا ہے لوگ اپنی فیکٹرییاں بند کر رہے ہیں اپنی انڈسٹریز بند کر کے بنگلہ دیش خاص ورپے اگر ٹیکسٹائل کی بات کریں وہ بنگلہ دیش شیپٹ ہو رہے ہیں ہے کوئی جن سے آرڈر جن سے ہیں وہ تھرٹی پرسنٹ ابھی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ آرڈر پاکستان کے جو ایکسپورٹ ہے نا وہ تھرٹی پرسنٹ کم ہو گئی ہے جی ایسی ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کپاس جو ہے وہ پہلے لوگ بیٹے تھے کہ پانی عام ہوتا تھا ٹھیک ہے اب پانی کے کرائسیز کی وجہ سے انرجی کرائسیز کی وجہ سے نہ ماکستانوں کو کپاسٹی اول سسٹم ہے مطلب نہ ہونے کے برابر ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو ذراعت ہے وہ بالکل پیچھے چلی گئی ہے تقریبا جو ذراعت تھی ایٹی پرسنٹ پہ وہ فورٹی تھارٹی فائی پہ چلی گئی اچھا یہ بات مان لی کہ کپاس کی جو کاشت کاری ہے پیداوار ہے وہ پانی کی وجہ سے ہوتی تھی وہ اس وجہ سے کم ہوئی شیل کے بارے میں شیل پیٹرول پمپ ہیں جو ان سے ایک کمپنی ہے ملٹی نیشنل کمپنی خبر آئی ہے کہ وہ پاکستان سے اپنا بزنس ستم کر رہے ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہوں گے بس یہی ہے انرجی کرائسیز کی وجہ سے جا رہے ہیں کہ شورٹیج ہے اور یہاں پہ بزنس نہیں ہے بزنس نہیں ہے ایمازون بھی چلا گیا شیل کے بارے میں بھی خبر آ رہی ہے کار اسیمبلی یہاں پہ نہیں ہو رہی اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے خود میں فالٹ ہے ہم اسے مانے نہیں نہیں پاکستان کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے اور فلٹڈ بھی ہے مطلب جہاں ڈیبٹ ہوتا ہے وہاں کرائیڈٹ بھی ہوتا ہے تو ایسی یہ ایک پاکستان کے اندر کچھ نہ کچھ مسائل ہیں جیسے کرپشن کے مسائل ہیں جس وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے نا وہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ ہم بزنس کریں بزنس کریں لاس میں یہ بتا دیں ابھی اس سیچویشن ہے انرجی کرائسیز کا سامنا کرنا پاڑ رہا ہے دو دو چار چار پانچ پانچ دس دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ایسی سیچویشن میں اگر چائنہ بولے پھر سے پہلے بھی شاید انہوں نے آفر کی تھی کہ تین سو روپیہ پر یونٹ پر گھر آپ دیں اور ہم آپ کو لیکٹیسٹی پروائیڈ کرتے ہیں پانچ سو روپیہ پر یونٹ دیں کیا پاکستان اسے اکسپٹ کرے گا سر ایسے ہوا تھا کہ پی پی کے دور میں نا چینہ نے ایک نکالا تھا سسٹم کے ٹو انڈرڈ پر ہاؤس کے ساتھ سے نا مطلب ہم انرجی کیا مطلب بجلی کرنٹ لیں گے تو بس حکومت نے ان کے ساتھ وہ گٹ جو نہ کیا جس وجہ سے ہم پیچھے چلے گئے جیسے ہم کر لینا چاہیے تھا کر لینا چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ بجلی بھی چائنہ پروائیڈ کرے گا آل ریڈی کپڑے بھی چائنہ کے پہن رہے ہیں آل ریڈی الیکٹرونکس بھی چائنہ کی اوز کارنی ون اب گاڑیاں بھی چائنہ کیا رہی ہیں ایسا ایسا پوری مارکٹ پورے پاکستان کو چائنہ کیپچر کر لے گا سر بلکل یہی ہے چاہیے تو یہ کہ پاکستان کے اندر اتنا ٹائلینڈ ہے کہ ہمارے اندر ٹائلینٹڈ ہیں جینئے رہے ہیں بڑے لوگ بہت اچھے اچھے مطلب جانا ایک بڑے بڑے بگ مائنڈر ہے ٹائلینڈ بھی ہے بگ مائنڈر بگ مائنڈر وہ بھی ہیں سب کچھ ہیں آپ نے بولا بگ مائنڈر تو پھر ہم دیولیمنٹ کی طرف کیوں نہیں جا رہے ترقی کی طرف کیوں نہیں جا رہے مسئلہ یہ ہے میں کہتا ہوں ٹائلینڈ ہو نہ ہو مجھے اسے پاکستان اوپر جانا چاہیے مسئلہ یہ ایک پاکستان کے نہ جانے کی وجہ صرف کرپچن ہے صرف ہمارے لوگ ہی کرپچن کر لیتے ہیں وہ ہی کر لیتے ہیں بیروزگاری کی وجہ سے وہ کرپچن کرنا شروع کر لیتے ہیں ایک پڑا لکھا جو ہے بندہ اس کو اچھی جوہم مل جائے اچھا ایک سیٹ اپ مل جائے تو وہ اس کو کرپچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ کرپچن کرے گا تو اس کو کچھ نہ مل رہا ہوگا اس کے بچے بھکے ہوں گے گھر والے بھکے ہوں گے اس میں کوئی کرپچن کرنی ہے دوسرے کنٹریز میں کرپچن نہیں ہے جو ڈویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جو ڈیم بنا رہے ہیں انڈیا کی بات کریں وہاں پہ کرپچن نہیں ہے سر ادھر بھی ہے لیکن کم ہے ریشو کم ہے ریشو کم ہے ہمارے اور ان کی سوچ میں کوئی فرق ہے سر ہر جگہ پہ اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں کہیں پہ زیادہ ہیں کہیں پہ کام ہے ایسی ہے ہماری نسبت یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا ورکنگ اچھی کر رہے ہیں مطلب انرجی پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں اپنے بجٹ میں جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں چیزیں اس لیے وہ آپ جا رہے ہیں ہم تھوڑا سا ڈاؤن جا رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی سوچیں تو الحمدللہ ہم بھی اوپر جا سکتے ہیں یہی بات ہے سوچ بہتر کریں پاکستان کی بہتری کے لیے اگر ہم کام کریں اپنا ویجن رکھیں تو ہم بھی بہتر ہو سکتے ہیں لیکن صرف الزام لگائیں گے کہ وہ پانی نہیں دیتا اس وجہ سے ہمارے یہاں پہ انرجی کرائسیز ہے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اس لیے یہاں پہ فلڈ آ جاتا ہے تو پھر ہم صرف الزام لگاتے رہ جائیں گے ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جائیں گے کوئی بہتری کی امید ہے کوئی سوچ بدلنے کی امید ہے یا پھر ایسی چلتا رہے گا سر نہیں ایسے نہیں ہے انشاءاللہ اچھے لوگ آ رہے ہیں اچھے ٹلینڈی لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کو اپر لے کے جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو ہماری تو دعا ہے کہ پاکستان دن نگری راچ چکنی ترکیت ہے میری بھی یہی دعا ہے آئیے مزید گنسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام میرے نام احسن صدیق ہے احسن صدیق بھائی جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں ٹاپک یہ ہے اگر انرجی کرائسیز کی بات کریں پاکستان میں ڈیمز کی بات کریں پاکستان میں اور آل آور دی ورڈ خاص اور پہ اپنے نیبر کنٹریز میں کیا کہنا چاہیں گے کہ دوسرے کنٹریز جو ان سے ہیں وہ ڈیم پہ ڈیم بنا رہے ہیں ہمارے یہاں پہ انرجی کرائسیز باڑھ رہے ہیں لیکن ہم ڈیم کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں سر یہاں پہ جو ہے ایک تو جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ اس کے اوپر کوئی مصبت طرح کی کوئی سوچ نہیں رکھتی ہے کیونکہ جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں وہ شاید اسی اسی بیس پہ ہی ووٹ لیتی ہیں جیسے ہی اب لاس لاس آپ دیکھ ہے کہ ہمارے جیسے صاحب تھے ساکر بنیسار صاحب انہوں نے ڈیم کی حوالے سے بہت سے لوگوں سے پیسے اکٹھے کی ہے کہ ڈیم بن رہا ہے ڈیم بن رہا ہے لیکن دیکھنے میں ابھی تک مجھے کوئی ڈیم اس طرح کا نظر نہیں آیا اگر کوئی ڈیم بنتا نظر بھی آتا ہے کوئی خبر آتی بھی ہے تو وہ بھی کنٹروورسی کا شکار ہو جاتی ہے کہ بن رہا ہے نہیں بن رہا پہلے کا بنا تھا اچھا انڈیا اگر بات کریں وہاں پہ ابھی خبر یہ ہے کہ انڈیا کا سب سے بڑا ڈیم وہ چائنا بارڈر کے پاس بنانے جا بنانے جا رہے ہیں جو کہ ٹو گیگا وارٹ کا وہ ڈیم ہوگا اس کے کیا کہنا چاہیں کہ آرڑی اتنے ڈیم ہیں وہاں پہ پھر وہ ڈیم کے اوپر کام کر رہے ہیں کیا انہیں ویلیو کا پتہ چل گیا ہے کہ بھئی ڈیم بنائیں گے سیف کریں گے جی ایسی ہے بلکل کہ ان کے ان کے پاس آرڑی اتنے ڈیم ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک میں جو ہے واپر مقدار میں جو ہے بنا سکتے ہیں اس کے نسبت پاکستان میں آپ کے سامنے ایک دو ایک دو ڈیم ہے اس کی وجہ سے اتنی لوٹ شیڈنگ ہے جس طرح سے چینہ نے جو ہے پاکستان کو آفر کروائی تھی کہ وہ تین سو کے حساب سے جو ہے پر گھر کو وہ جو ہے بلکل تین سو کے حساب سے پر ہاؤس آپ ہمیں دیتے جائیں یعنی چینہ کو دیتے جائیں اور وہ پروائی کرے گا کیا یہ سیچویشن نظر آ رہی ہے کہ چینہ ہی اب ہمیں بجلی دے گا ادروائز ہم بجلی اپنی نہیں بنا پائیں گے مجھے لگتا ہے کہ جیسی جس جو سیچویشن ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ آفر ان کی ایکسیپٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ملک میں بھی ڈیم بہت ضروری ہیں کیونکہ اپنی جب تک اب اپنے ڈیم نہیں بنائیں گے تب تک ہمیں یہ چیزوں کا پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم ان کو اور کم نہیں کر پا رہے ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے یا پیسوں کی کمی ہے ڈیم بنانے کے لیے پیسے نہیں ہے یا میس منجمنٹ ہے میرے خیال سے یہ میس منجمنٹ ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ جو بھی آتی ہے میں دیکھنے میں یہ نظر یہی آ رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے اگر یہ عوام کے ساتھ مخلص ہوں تو یہ یہ اس طرح کے کام جو ہیں بڑھ چڑھ کے کر سکتے ہیں ان کے پاس فنڈز بھی ہیں سارا کچھ ہے لیکن یہ ٹریٹیز ایسی کر لیتے ہیں دوسری کنٹریز کے ساتھ کہ وہ جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں جو ایسے کام نہیں کر سکتے جیسے آئی ایم ایف کرزے اتنے لے لی ہیں ان کی شرائط ہوتی ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کہے گا تو شاید ہی کوئی ڈیم جو ان سے وہ منظور ہوگا اس پر کام شروع ہوگا ایسا بھی کوئی سین ہے یا نہیں میں بھی یہ تو اپر لیول کی باتیں ہیں کوئی ٹریٹیز شاید میں بھی انہوں نے کی ہو اس طرح کی جس کی وجہ سے کچھ اس طرح کا کام نہیں ہو رہا میں بھی لیکن ہم ان کو چاہیے ہے کہ پاکستان میں ابھی بہت اشد ضرورت ہے جس طرح سے لوٹ ٹریڈنگ ہے چوبیس گھنڈے میں داد دس پندرہ بندرہ گھنڈے جو ہے لائٹ نہیں آ رہی اب ایران نے ان کو کہا کہ آفر دی ہے کہ جیسے سوئی گیس کے حوالے سے اور ٹریڈنگ یہ الیکٹریسٹی کا جو دور ہو تاکہ ہماری انڈریسٹیز چلیں ہمارے کام چلیں اچھا جیسے ابھی بنگلہ دیش کے بارے میں خبر ہے کہ وہ شاید انڈیا سے الیکٹریسٹی لینے جا رہے ہیں ان کا کوئی پروجیکٹ ایسا ہونے جا رہا ہے ان کا کوئی کنٹریکٹ ہونے جا رہا ہے کیا اس وجہ سے انڈیا پہلے تو بھی اپنے اپنی الیکٹریسٹی پوری کر رہا تھا وہ دنیا کو یا دوسرے کنٹریز کو بھی پروائیڈ کرے گا لیکٹریسٹی دیکھیں اگر ان کے پاس وافر مقدار میں اپنے ملک سے زیادہ ان کے پاس اگر لیکٹریسٹی آ جاتی ہے تو وہ زیاری بات ہے کسی اور کنٹری کو دے گا ہمارے پاس اپنی نہیں ہے ہم نے کیا کسی کو دینی ہے کسی کو دینی ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید چائنہ سے ہم پروجیکٹ کر لیں ڈیل کر لیں اور ان سے ہی اپنی بلکل ایسے ہے چینج کیسے چیزیں بہتر ہوں کی کیسے ہمیں یہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ بہت میجر ایشوز ہیں یہ ڈیم بنانا کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ ڈیم کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی وہ کشمیر والے سائٹ پہ انڈیا نے ڈیم بنا لی ہیں ہم اس لیے وہاں پہ ڈیم نہیں بنا پا رہے وہ انہوں نے دریاؤں کے اوپر ڈیم بنا لی ہیں یہ یہ میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ایسی کی ہیں انڈیا کے ساتھ بھی کیوئی ہیں انہوں نے پانی روکا ہوا ہے یہ یہ مسائل تو ہیں باکستان میں انہوں نے پانی روکا اور جب وہ سلاب آتا ہے فلاٹ آتا ہے تب ہم کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے پانی چھوڑتی ہے یہ یہ سوچنے والی بات ہے یہ بات ہے کہ اگر ہمارے پر ڈیم ہوں گے یہ بڑی اشتر ضرورت ہے اب اس ٹائم پر بہت ضرورت ہے کیونکہ آپ لوگ کے سامنے یہ ہے کہ بجلی نہیں ہوگی ساری فیکٹریز بند ہیں ساری چیزیں بند ہیں کام ہی نہیں ہو رہا لائٹ نہیں ہے جس سے پوچھے لائٹ نہیں ہے کام بند ہے اس کی لائٹ کی جو ہے وہ ٹائم کے بغیر تو لائٹ کی بلکل آپ کے خیال میں آپ نے ٹریٹیز کی بات کی جو انڈیا پاکستان کے درمیان دریاں ہیں جو ہماری ٹریٹیز جو معاہدے ہوئے ہیں آپ یہ حیال میں وہ ٹھیک ہوئے یا گلت ہوئے بہجان بہت گلت ہوئے وہ کس نے گلت کی ہے ہم ہمارے سیاستدانوں نے کیا زیاری بات جو اس ٹائم کے امران تھے جنہوں نے ٹریٹیز کی ہیں ان کے ساتھ یہ ساری جو ساری چیزیں ان کے اوپر ہی جاتی ہیں جنہوں نے ٹریٹیز کی ہیں ٹھیک ہو گیا ہے اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سار تینکیو اسلام علیکم بسم اللہ جی والیکم اسلام آپ کا نام میرا نام جوان ہے آپ کا نام آصف لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے گھر بات کریں اور ڈیمز کے حوالے سے بات کریں خاص طور پر مجھے بتائیں ابھی گرمی کا موسم سٹارٹ ہوا ہے پاکستان کی بات کریں لاہور کی بات کریں کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سارا امید ہے دکاندار ہے نابہ روڈ پرانی نار کری ہم تو ٹیلی تقریباً کم الکم چار گھنٹے دن کے ٹیم جا رہی ہے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہی رہ گیا ہے جن کے پاس یو پی ایس یا واپڈا کا نیمل مول بدل جیسے جنیٹر یا یو پی ایس ہوتا ہے ٹھیک ہے جن کے پاس نہیں ہے وہ تو معاشی قتل ہو گیا ہمارا تو ہم ڈیمز کیوں نہیں بنا رہے اس طرح سے اگر بات کریں پاکستان میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ جتنے تیزی سے جو الیکٹری سیٹی شارٹیج ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہم اس کو کور کرنے کے لیے ڈیم کیوں نہیں بنا رہے دیکھیں ڈیم ہم نے تو بنانا نہیں چودری ساکب نیسار صاحب کو سارے زمانے نے پیسے اکٹھے کر کے دیئے آج تاک اس کا ہی نہیں پتہ لگا اب وہ خان صاحب کو پتا ہے یا ان کو پتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کس کو کہے ہم ٹھیک ہے ہم تو کسی کو نہیں کہہ سکتے ہم اپنے جو اردگیدہ کر دیکھیں نیبر کنٹریز کو دیکھیں انڈیا کی بات کریں کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیم اس لیے نہیں بنا رہے انڈیا نے وہاں پہ ہمارے جہاں سے پانی آتا ہے دریاؤں سے ان کے ادھر ڈیم بنا چکے ہیں لیکن وہاں پہ کافی ڈیم بنے ہیں ان کے الیکٹریسٹی آلموس پوری ہے لیکن پھر بھی وہ نیا ڈیم بنانے جا رہے ہیں چائنہ بارڈر کے پاس جو کہ ٹو گیگا وارٹ کا وہ ڈیم ہوگا اور انڈیا کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا کیا وجہ ہے کیا وہ اہمیت جان چکے ہیں اس چیز کی ڈیم کی یا پھر کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی ڈیم جو ہے خان صاحب کی قومت نے شروع کیے تھے کہ بھئی ہم ان پروجیکٹس پہ کام کریں گے اتفاق کی بات ہے کہ وہ بچارے خود دی نہیں رہے اب چاہیے تو انہیں یہ کہ یہ ڈیم بنائے تاں کہ یہ جو دیکھیں ہم پرسینے میں کرے ہیں وہ تو اس سے زیادہ بڑا حل اگر آپ کمرے کے اندر میں دکان کے اندر لے جاؤں آپ کو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے اور اس کے علاوہ کاروں پر خراب ہوتا ہے اپنی حال ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر بجلی بھی دیکھیں اتنی مہنگی ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ صاحب لگائیں کمرشل فیفٹی ٹور پیس کمرشل فیفٹی ٹور پاڑ رہا ہمیں ٹھیک ہو گیا میں ان سے سوال کیا تھا کہ انڈیا جو ان سے اپن انڈیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانے جا رہا ہے چائنہ بارڈر کے قریب ہم کیوں نہیں ڈیم بنا لیتے ہم کیوں نہیں اس اہمیت کو جانتے کہ ڈیمز ہوں گے تو ہی ہم یہ جو انسی شاٹیج ہے اس کو کور کر پائیں گے مسئلہ یہی نا ہماری اور آپس میں جو ہے نا پولیٹیشن وہ لڑتے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ اپنے ملک کے لیے سنسیر ہیں ہم 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 تو کیا میں سنسیر نہیں پاکستان کے لیے آپ سنسیر نہیں سر جی ہمارے آپ کے ہاتھ میں ہے ہی کیا یہ بتائیں ابھی لائٹ باندھو جی ہم تو پنکھا بھی نہیں چلا سکتے پھر کس کے آدمے ہیں پولیٹیشن کے پولیٹیشن ہوں سٹیبشمنٹس ہوں جو بھی ہوں جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں بنانے والے کرنے والے ہیں معاملات جن کے ہاتھ میں اللہ بھاگ نے عزت دی ہے ان لوگوں کو جو معاملات دی ہیں اس کو ہینڈل کریں معاملات کو سیٹ کریں جو سیچویشن نظر آ رہی ہے ایسا نہیں لگتا کہ جیسے ایک دفعہ پہلے چائنہ نے آفر کی تھی کہ تین سو روپیا پر ہاؤس پر گھر ہم آپ جن سے ہمیں دیں ہم لیکٹی سٹی پروائیڈ کریں گے ہمارے یہاں سے جو انسا الیکٹری سٹی کا سسٹم یتم ہو جائے گا چائنہ ہمیں بجھلی پروائیڈ کرے گا کوئی ایسی سیچویشن نظر آ رہی ہے جیسے ہمیں تو چاہیے ویسے ایسے ہی کوئی بنا بنایاں ہمیں دیجئے اچھا معاملات چلتے رہے ہیں خود میند نہیں کرنے ان کے پاس ہے ہی کیا آپ کے سامنے اتنے نچندے بھی کٹھے کی ہے سارے معاملات بھی ہوئے جی اگلے سال ڈیم بن جائیں گی تو آپ کے سامنے یہ حکومتوں کا کیا بنا ہے معاملات تو سارے مارے اپنے حکومتوں پر پڑے ہوئے نا کیا آپ کہتے ہیں کہ بنی بنائی ملب چائنہ سے ہم جو ان سے اپنا ڈیل کر لیں کہ وہ ہمیں بجھلی دے اور بات ختم ہم یہاں پہ بجھلی بنائی نا پچھیں کیا ہے دیکھیں پیارے بھائی آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں قائد اعظم صاحب نے ہمیں تو بڑا ایک